حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے قلب مبارک کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن کو اور جن کی زبان مبارک سے جب کلام الہی کی تلاوت ہوتی تھی کہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اس صورت میں بھیجا کہ ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا یہ تو نتک ہی نہیں کرتے یہ تو گفتار ہی نہیں کرتے یہ جب بھی بولتے ہیں اذن الہی سے بولتے ہیں وہی الہی سے بولتے ہیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں کلام الہی کے لیے کہ خدا کا کلام ہے خدا کی کتاب ہے اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو یہ روشن کتاب دے کر بھیجا یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جو قلب منور ہے حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہاں حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ مبارکہ کے متعلق کیونکہ ہماری گفتگو پرودگار کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے ذریعے سے اس انداز میں توصل کرنا کہ پرودگار ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما اور جو کچھ تو نے اپنے محبوب کو عطا کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے کلام کو اپنے محبوب کو پر عطا کیا اور اس کلام میں جو فضیلت اس نے کچھ سوروں کو عطا کی اس میں یاسین مبارک کے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یاسین مبارک کلام الہی کا وہ سورہ ہے کہ جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے یعنی کہ جیسے آزو جوارو ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے کلام الہی بھی ایک اس طرح سے مینول ہے اس طرح سے پرودگار نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا کہ جو اس کو پڑے گا اس پر فکر کرے گا تو اس کے برکات اور فیوز کو حاصل کرے گا اسی طرح سے یاسین مبارک اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جسے قرآن کا دل قرار دیا اس کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاسین مبارک قرآن مجید کا دل ہے اور خود نفذ یاسین والقرآن الحکیم کہ یہ یاسین بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے کلام الہی کے جو بولتا ہوا اپنے محبوب کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ذکر کیا ہے کہ سیدہ خانی کی ہے کہ جہاں یاسین جو یہ سورہ مبارکہ ہے اس کا آغاز بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام مبارک سے شروع ہوتا ہے یہ یاسین والقرآن الحکیم کہ یاسین ہمیں اس حکمت قرآن مجید کی قسم اور اس کلام کے لیے اس سورہ مبارکہ کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور جو اس کلام کی تلاوت کرے گا اس کی کچھ ایسی فیوز اور برکات ہے کہ جو ہر حال میں اس پڑھنے والے کو حاصل ہوگی اپنے صبح کا آغاز یاسین مبارک کی تلاوت سے کیجئے اپنی رات کو شروع یاسین مبارک کی تلاوت اور سورہ واقعہ کے ذریعے سے کیجئے یہ دو سورہ ایسے ہیں جن کے پڑھنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا کبھی اسے مشکل نہیں آئے گی کبھی اسے دنیا کی حالات اسے افسردہ نہیں کریں گے بلکہ یاسین مبارک کے لیے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی یاسین مبارک کی تلاوت کرے گا اور اپنی روز مرہ زندگی میں اسے اپنی تاقیبات میں شامل کرے گا تو کبھی وہ بھوکا نہیں رہے گا کبھی اس کے پر کبھی مفلسی نہیں آئے گی اور اگر بھوکا ہوگا تو پروردگار اسے سیر کر دے گا اگر پیاسہ ہوگا تو پروردگار اسے سیراب کر دے گا اور وہ پیاس کہاں کہاں کی پیاس ہوگی ہم اس بات کو اکثر سنتے کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو بہت پیاس لگتی ہے لیکن جس کے سرانے یاسین مبارک پڑھی جائے گی اور وہ یاسین مبارک کی تلاوت اپنے زندگی میں کرتا رہا ہے تو وہ مرتے وقت بھی وہ سیراب ہوگا پیاسہ نہیں ہوگا اور اگر بے لباس ہوگا تو اللہ سبانہ تعالیٰ اسے یاسین مبارک کے پرنے کی فضیلت کہ اس میں اسے لباس عطا کرے گا اور کیوں کر پھر اگر ہم اس پر خدا کی بارگاہ میں یہ بھی توصل کریں کہ پروردگار اس دنیا بھی ہمیں لباس عطا فرمانا اور پھر آخرت میں بھی ہمیں جنت کے لباس خلطیں عطا کرانا اور اگر کوئی کوارہ ہوگا تو یاسین مبارک کے پرنے کے اس میں اللہ سبانہ تعالیٰ اس کا اچھا زوج اسے عطا کر دے گا اور اگر کوئی خوف زدہ ہوگا اسے لوگوں کا خوف ہوگا پریشانی ہوگی ڈر ہوگا تو یاسین مبارک کی تلاوت کرنے کی سلے میں پروردگار اس کے دل میں سے خوف اور حزن کو ختم کر دے گا اور اسے امن اور امان عطا کرے گا یاسین مبارک کی تلاوت کا ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اگر بیمار ہوگا تو اللہ سبانہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائیں گے اور یاسین مبارک کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر کر اسے پڑھ آج پیا جائے تو جسمانی روحانی نفسانی بیماریوں سے بھی اسے آفا کا حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے جب یاسین مبارک کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو آج کل کے جیسے پورا شوب زمانہ کچھ نہیں پتا چلتا کس وقت میں کیسے حالات ہو جائیں کبھی کوئی ازادی ہوتی ہے تو کوئی قیدی ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے الزمات لگ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے مسائل تو جو لوگ یاسین مبارک کی تلاوت کرتے ہیں اگر انہیں قید ہو جائے کوئی ان کے لئے خلاف ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے مشکلات آ جائیں تو پرودگار انہیں قید سے رہائی عطا کرتا ہے اور پڑھنے والا اگر کسی قیدی کے لئے دعا کرے گا تو اللہ سبانت اللہ یاسین مبارک کی تلاوت کسی لئے میں اسے قید سے رہائی عطا کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہوگا تو اس کے لئے اللہ سبانت اللہ یاسین مبارک کی تلاوت کرنے والے کے سفر کو آسان اور سہل قرار دے دیتے ہیں کیونکہ وہ یاسین مبارک کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی جب مر جاتا ہے تو اس کے سرانے مرنے والے کے اوپر مرنے والے کے لئے کوئی یاسین مبارک پڑھتا ہے تو اور یاسین پڑھنے والا اس مرنے والے کے لئے دعا کرتا ہے تو پرودگار اس مرنے والے کے اوپر سے عذاب کو حلقہ کر دیتا ہے تخفیر کر دیتا ہے یعنی کہ یاسین مبارک کے اتنا زیادہ فضائل ہے اتنے زیادہ اس کے ثواب ہے اتنے زیادہ اس کے عجر ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کھو جاتا ہے گمشدہ ہو جاتا ہے تو جو کوئی اس کے لئے یاسین مبارک پڑھ کر دعا کرے گا اور کھو جانے والا بھی یاسین مبارک کی تلاوت کرے گا تو وہ اپنے پیاروں سے واپس آ ملے گا یاسین مبارک کے جو وہ سورہ ہے کہ جو کلام الہی کا دل ہے اور جس کا دل جو اس کلام الہی کی تلاوت اس سورے کی تلاوت کرے گا تو جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے روز قیامت روز محشر اس دن اس کا دن اس کا دل زندہ ہوگا یہ یاسین مبارک کے فضائل ہیں اسے پڑھ کر اسے تلاوت کر کے روز مرہ زندگی میں بہت ساری آسانیوں کو دنیا اور آخرت کے لئے حاصل کیا جا سکتا ہے